موسیقی ہرگیز نہیں یہ تو ضرور تھوڑ پھڑ دینے والی آگ میں پھیک دیا جائے گا یعنی ایسا بخیل شخص ختمہ میں پھیک دیا جائے گا جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ایسا بخیل شخص ختمہ میں پھیک دیا جائے گا اور یہ توڑ پھڑ دینے والی آگ ہے جو جہنم میں اللہ رب العالمین نے جلا رکھی ہے لہذا دعا کریں اللہ تعالیٰ سے ہی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھیں آمین ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے جب گھر میں داخل ہو میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ جب گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ کہہ کر کے داخل ہو اور دوسری چیز گھر والوں کو سلام کریں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الادب المفرد میں بعض صحابہ اکرام کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب گھر میں داخل ہو ایسے گھر میں جس میں کوئی نہ ہو تب بھی اس میں جا کر کے آدمی کو یہ کہنا چاہیے اور اللہ نے کہا نا کہ پس تم جب گھروں میں داخل ہونے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کہا کرو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ دعا خیر ہے جو بابرکت اور پاکیزہ ہے ہاں ناظرین ایک سنت یاد رکھی ہے ہمیشہ جب بھی گھر میں داخل ہو کہہ کوئی موجود ہو موجود ہو تو ضرور بھی ضرور کرنا ہے نہیں بھی موجود ہو تو ہمیں سلام کرنا چاہیے یا اللہ کے نبی کی سنت ہے ایک تو وہ یا تو السلام علیکم ورحمت اللہ کہے یا پھر السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالح یہ بھی کہہ سکتا ہے وہ یہ دونوں سلام کر سکتا ہے لیکن یاد رکھیے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا یہ سنت ہے گھر میں کوئی موجود ہو نہ ہو ہمیں سلام کرنا چاہیے انشاءاللہ ہمیں ضرور بھی ضرور سنت پر عمل کرنے کا عجر ملے گا ناظرین چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے فرض فرض میں آج ہم بات کریں گے وضو کے جو آزائے وضو ہم دھلتے ہیں اس میں ایک اہم فرض ہے کونیوں تک ہاتھوں کو دھونا اللہ تعالی نے کہا یا ایو اللہ دین آمنو اذا قمتم علی الصلاة فغسلو وجوہکم وعیدیکم علی المرافع کہ اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو کونیوں سمیت دھو لہذا ہمیں چاہیے کہ وضو کا ایک فرض ہے یاد رکھئے لوگ آتے ہیں جلدی 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 وضو کیے نماز کے لیے نماز کھڑی ہے تو کہیں نماز چھوٹ نہ جائے رکا چلی نہ جائے اس لیے آ کر کے جلدی جلدی وضو کرتے ہیں نہ تو زیادہ تر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کونیوں میں غلطی کرتے ہیں کہ وہاں پر حصہ سوکھا رہ جاتا ہے یاد رکھی وضو نہیں ہوگا اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب اس فرض کو ادا کرے تو مکمل ادا کرے اچھی طرح سے دھویں اور اس سے پہلے عمل کی فضیلت میں ہم نے دیکھا کہ یہاں تک بھی دھویا جا سکتا ہے لہذا عمل میں آگے بڑیئے کوشش کیجئے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی تو ناظرین یہ تھی آج کی چند باتیں ہمیں آپ کے الحمدللہ کمنٹس جو آپ کر رہے ہیں آپ کے قیمتی مشورے ہمیں ملے ہمیں بہت پسند آیا انشاءاللہ ہم اپنے پروگرامز کو اور بہتر بنانے کی کوشش کریں گے اور اس میں ہم لوگ اچھی چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے لہذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہمارا یہ پروگرام دیکھتے رہیں ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں یاد رکھیں آپ جو بھی ہمیں مشورہ دیتے ہیں یہ ہمارے لیے بہتر ہے ہمارے پروگرام کے لیے بہتر ہے تاکہ ہم اور بہتر طریقے سے آپ کے سامنے یہ چیزیں پیش کر سکیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخر ہو آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں